بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت مزید کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن اچار گوش ہم چکن اچار گوش گھر میں کیسے بنائیں گے یہ کیسے ٹیسٹ فول بنے گا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ ایک کڑھائی لیں گے اس کے اندر میں نے آئیل ایڈ کر دیا میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ آئیل ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ پیاز ڈال دو پیاز لیں میں نے دو پیاز باریک کاٹ کر ہم لوگ وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک ایک چمچ لہسہ ندرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ساتھ میں بھون لیں گے یہ ہم لوگوں نے لیسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کر دیا اور اب ہم لوگ اس کو بھون لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم لوگ چکن آئٹ کر دیں گے اچھا یہ تینوں چیزوں چوہے ہیں وہ ہم لوگ ایک ساتھ بھون لیں گے میں نے پیاز آئٹ کی ساتھ ہی لیسن ادرک آئٹ کر دیا اور ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اور وہ چکن لے کر میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا اور اب ہم لوگ اس کو بھون لیں گے اچھا یہ تھوڑا سا فرائے ہونے کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے جیسے ہی چکن ہمارا فرائے ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر تقریبا پوچھا کا پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا اب یہ ایک چھنیک میں نے ایک چھنیک میں نے سوہف ایک چھنمچ کلونجی اور آدھی چھنیک میتھی دانہ لیا اور اس کو ہب ہم لوگ کیا کریں گے گرینٹر میں ڈال کر اس کو پیس لیں گے ان تینوں چیزوں کو ہم لوگ گرینڈر میں ڈال کر پیس لیں گے اچھا کلونجی ہم لوگوں نے تھوڑی کم لیے کیونکہ اس کو زیادہ ڈالنے سے یہ کڑواہٹ میں آ جائے گی تو ایک تیسپون ہم لوگوں نے کلونجی لی اور ایک ہی تیسپون ہم لوگوں نے میتھی دانا لیا اور ایک چمچ ہم لوگوں نے سونف کا لیا اس کو ہم لوگ کیا کریں گے صرف پیس لیں گے اور اب ہم لوگ چکن کے اندر ایک چمچ نمک دو چمچ لال مرچ ایک چمچ کٹی بھی مرچے اور ایک چمچ حلدی ڈال کر اس کو بھی بھون لیں گے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے جو مسالہ پیسا تھا سونف کلونجی اور میتھی دانے کا اس کو بھی ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے اس میں صرف یہ تین مسالے جائیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں کوئی اور مسالہ ایڈ نہیں کریں گے اور اسی سے ہی ہمارا جو چار گوش کا مرچ ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اب میں نے اس کے اندر تقریباً ڈیڑ کپ جو ہے وہ ٹیماٹو پیوری آئٹ کر دی ٹیماٹو پیوری بھی ہم لوگ اس میں آئٹ کریں گے اور دہی بھی اس میں آئٹ کریں گے تو میں نے ٹیماٹو پیوری تقریباً ڈیڑ کپ ٹیماٹو پیوری آئٹ کر کے اب ہم لوگ اس کو اچھے سے بھون لیں گے بہت ہی سمپل سے انگریڈینٹ سے بننے والا یہ ہمارا سالن ہے اور بہت ہی مزے کا بنا تھا یہ تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ بھی اس کو خوبی انجوائے کریں گے کیونکہ یہ واقعی بہت ٹیسٹی بنا تھا اب ہم لوگ اس کے اندر دہی میں نے پھینٹ کر دہی وہ ایڈ کر دیا ہے تقریباً ایک کپ میں نے دہی ایڈ کر دیا کیونکہ اچار گوش یوزلی جو ہے وہ تھوڑا سا کھٹے پن پر ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے اندر تقریباً ایک کپ جو ہے وہ دہی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے جب ہمارا مسالہ بہت اچھے سے پک جائے گا تھوڑا سا میں نے پانی آئٹ کیا تھا تاکہ ہماری گریوی بھی بہت اچھی سی بن جائے اب ہم لوگ اس کے اندر ہری مرچے پانچ چھے میں نے ہری مرچے لی اب وہ ڈال دی اس کے اندر میں نے اس کے اندر کٹ نہیں لگایا بغیر کٹ کے ڈالی ہیں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب ہمارا سالن میں تیل اوپر آ گیا تو ہمارا سالن تیار ہو گیا اب ہم لوگوں نے اسے سرونگ ڈش میں نکال لیا یہ ہمارا سالن بہت ہی مزے کا تیار ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ واقعی بہت مزے کی بنی تھی تو آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ٹرائے کریے گا بہت ہی سمپل سے انگریڈینٹس کے ساتھ تو آپ لوگ بھی اس کو خوب انجوائے کریں گے اس میں جو ہری مرچوں کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی ثابت مرچے ایسے ہی ڈال لیا گا تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک آ جائے تو ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ